وَلَنَا سَعَلَنَّ الْمُرْسَنِينَ تمام کی سمدھی حمد و سننا کبریائی دے پاک متحر معلق علم اللہ ملک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و ملک یدبر الامر علا کل شیئ قدید فعال لما یرید یفعل ما یشاہد انگن لا تعداد و شمر درد و سلام آقائد و جہاں حبیب کبریہ وَالِيِ بَتْحَا سَيَّدُ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ احمدِ مُجْتَبَى مُحَمَّدِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وسلم آب تیزات بابرخد انتہائی مطرم بھائیو دوستو بزرگو عزتو احترام دلائک موززات ماؤں بہنو بیٹیو اللہ ملک العلام دی مقدس معلہ آلہ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے ربِ عرض و سما کلو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو ادھا مفہوم بیان کرن دی توفیق اتا فرمائے ربِ عرض و سما سنن سنان تو بات میرے سمیت جتنے دوستو احباب محبت عقیدت مودد ساہد دنال تشریف فرما اللہ سب نو عمل دی توفیق اتا فرمائے اس جہان تو بعد بھی ایک جہان ہے اور یہ جہان ہر بندہ چھڑ جانوالا ہے اور اگلے جہان اندلہ مسئولیت ہے اور اس جہان دے اندر قام یابیدہ میار ایمان ہے قد افلہ الممنون اور اتھے اللہ دے ہاں قامیاب بندیوں ہونگے جنہ نے ساری زندگی اپنے ربنو راضی رکھے اور اپنی زندگی ان جو گزاریے جنہوں نے ربنہ حکم ہوئے اور ساری زندگی اپنی مرضی دے مالک کا دی بھی نہیں رہے اور جس بندے نے اپنی ساری زندگی ایسی گزاری ہے کہ میرا رب کیوں راضی ہوندہ ہے ربنو راضی کرنا اللہ نو منانا کوئی مشکل نہیں ہے شاید کوئی بندہ کسے بندے نہ نراض ہو جائے نا انو منانتے ٹائم لگ دے لیکن جو کوئی بھی انسان اپنے رابدے سامنے دیکھ کے ایک ہنجو سٹھ دے ہوئے تو اللہ شاید ترا ہنجو زمین تے باگ چڑھ گے گا میرا رب پہلے ہی راضی ہو جائے گا مالک دیڑی سے تھی منہ بھی جاندہ ہے تو راضی بھی ہو جاندہ ہے لیکن ادھلی آمال اچھے چاہیے تھے اور اے وقت ہے ہر انسان نو اللہ نے دیتا ہے وَعَنِ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ نِمَتَانِ مَقْبُونٌ فِيهِ مَا قَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ السِّحَتُ وَالْفِرَاقِ سرکاران نے دنیا والے انو اللہ نے دو نعمتیں دیتی ہیں نیتے بندیاں نے زائے کر دیتی ہیں ایک نعمت صحت والی ہے ایک نعمت حالی وقت والی ہے اور اسی ساری زندگی حالی وقت ضائع کیتے ہیں قدیبی کسے بندے نے اپنے رابن و منان بھی کوشش نہیں کیتی اور اس سے طرح ہی زندگی تمام ہو جاندی ہے اور بھائی چلو کوئی کسے بھی جگہ تے پہنچ گیا سٹھ پہنچ گیا ستر پہنچ گیا عجیبی اللہ نے تنو وقت دیتا ہے کہ اگر کوئی کمی کتائی ہے تو دی اصلاف فرماؤ عجیبی اللہ نے تنو ٹیم دیتا ہے کہ تنو ربنو راضی کر لے اس تو پہلا حیات قبل موت اس تو پہلا کہ تنو موت آئے جدو تک ساتھ چلنا نا ربنو مناوے گا تو اللہ من جائے گا اور اس تو پہلا کہ رب تنو اپنے سامنے ہی کھڑا کر لے ان شبابی ہی فی مابلاہو ان عمرہی فی مافناہو کہ رب تنو پوچھن لگ پہوے سناب ہے اور انہی زندگی کتھے گزر گئی جوانی کتھے گزر گئی لیکن وہ تو کچھ فیدہ نہیں ہوئے گا فیدہ ہے اس وقت اندر تو کسی اپنے اللہ نو منائیے اللہ نو راضی کرئیے اور یہ اور کرو کہ ربنو کمیں منایا جا سکتے کہ میرا رب من جائے ہر بندہ خیش رکھ دے ہر بندہ تمنا رکھ دے کہ میں جی ایک کوئی گا لے جی دعا کرو میرے تو اللہ راضی ہو جائے میرا رب منت خوش ہو جائے یعنی میرے نر اللہ نراض ہے تو میرا رب من جائے ہر بندہ کوشش ضرور کر دے لیکن بھائی اللہ نراض کا تو ہندہ ہے رب دی نراض کی والے کام چھڑو گے تو اللہ مننے گا نا تو تسی سکے ہی کہو کہ نہیں جی راب مننا چاہید ہے تو راب دی گالت تسی نام منو اللہ کیوں میں من جائے اللہ نو کیوں میں منالو تو بھائی یہ جی ٹائم ہے اپنی اگر تسی اصلاف فرماؤ اہدر اور فرمانا اور بے کائنات میں قرآن میں اندر اعلان فرمارے ہیں ارشوالا مانک رحمان اعلان فرمارے ہیں اللہ فرمان دیں نفلانا سالن اللہ وینا ارسلہ الیہم اوالا سالن المرسنین اور بے کائنات دا قرآن آن دائی یہ تھی اللہ رب العزت نے تینوں میں نو ٹائم دیتا ہے اللہ فرمان دا جدو قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دا میں جنے میں نبی کلے نے انہوں تے میں ایک سوال کر رہا ہوں مانگا آہ دسو تے سائی ہم میرا دین کے صدق بجایا ہے اور لہبا جنوال نبی نبی بان کے آئے نے انہوں نے میں سوال کر آنگا آہ دسو تے سائی اللہ دے دینوں منیاں کی صدق تے جدو رب دے دینوں منیاں اینا تے داس اللہ کیونے من جائے گا آہ داس تے سائی جدو رب دیگا اللہ منی تے اللہ کیونے من جائے گا آہ یارہ جے اگر اللہ نو منانا چاننا ہے اگر اللہ دی رضا چاننا ہے تیجڑے گناہ اللہ دی جناب نراز گی دا سباب بننے نے آ پہلا ہو چھاڑ دے میں تی اللہ کو لو جناب توبہ کری اللہ فوراں ہی من جان دے نیک آ ویکھنا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا احادیث تیرے بھی سامنے تی میرے بھی سامنے اور جیس محاصر دی اندر اسی پر رہنے آ محاصر دی اسی کیا نبے پرسنٹ بندے نے جنابہ مصد نالتا لگی کوئی نہیں جنابہ اللہ دی بندگی نالتا لگی کوئی نہیں پھر آنے مولوی جی کوئی انجدہ جناب وظیفہ دا سوکے اللہ من جائے انجدہ کو وظیفہ دا سوکے اللہ راضی ہو جائے میں آکے اللہ اے میں وظیفہ آنا راضی نہیں ہوں دا ادھرہ غور کرنا میرے نبی پاک دی حدیث ای مسلم دے اندر وَاَنْ جَابِرِنْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ الرَّجْلِ وَبَيْنَ الْقُفْرِ تَرْقُ السَّلَاتِ اَنْ نَبِي پاک دی دوسری حدیث ای مسلم دے اندر وَاَنْ جَابِرِنْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بَيْنَ الرَّجْلِ وَبَيْنَ شِرْقِ تَرْقُ السَّلَاتِ اَنْ نَبِي پاک دی تیسری حدیث امسنف عبد الرضاق دے اندر تَرْقُ السَّلَاتِ شِرْقُنْ نَبِي پاک دی نماز دا چھڑنا تے شرد دا کمم دے اَنْ نَبِي پاک دی چونتی حدیث تبرانی دے اندر وَاَنْ اَنْ اَنْ سِنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اَسَلَّ اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمْ حضرتِ اَنْ سَنْ دِنَ سَرْكَارِ مَدِينَہِ نَبِي پاک دی بے نماز نے تے اللہ نال بڑا کھلہ کفر کیتا ہے بڑا باتیں کفر کیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگری حدیث بودہ اترمدی نسائی عمر مادہ مسند احمد وَاَنْ بُرَيْدَ تَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ عنہ وسلم سرکارِ مدینہ نے اَنْ اَحْدُ الَّذِي بَيْنَ نَابَ بَيْنَهُمْ اَسْسَلَاتِ فَمَنْ تَرَقَهَا فَقَدْ قَفَرًا نبی پاک نے ساڑھے تے کافرہ تے درمیان اہد نماز دائے اللہ تے نبی آن دنے جنہیں نماز سڑھی ہونے تے کفر کیتا ہے اور پاک پیغمبر آن دنے من ترق السلات متعمدن فقط کافر اور نبی پاک نے صحابہ نے کیا کہ اَنْ مُسَنَّفْ اِبْنِ عَبِيْ سَحْبَا قُول لینا حضرتِ علی آنہ نے دنیا والے ہو مَنْ لَمْ يُسَلِّي فَهُوَا قَافِر میں حضرتِ علی آنہ کے بے نماز بندہ کافر ہوندائے وَاَنْ جَابِرٍ حضرتِ جابر آنہ نے کہ میرا بھی فتوہ ہے مَنْ لَمْ يُسَلِّي فَهُوَا قَافِر بے نماز بندہ تے کافر ہوندائے حضرتِ عمر بھی آنہ نے کہ میرا فتوہ ہے کہ جس بندے نے نماز سڑی فلاتی نہ لہو ذرا تُسیت میں آپ انصاف کریے پھر بھی ازیاء کیے کہ میرا رب مندائے اللہ نو منانا چاہنا ہے جب باقی زندگی رہ گی تی اللہ قلو طوبہ کر کے پکا رمازی مندہ جب اللہ نو منانا چاہنا ہے باقی تھوڑا جہا ٹیم رہ گئے اللہ دے سامنے رکو کر سجدہ کر قیام کر اللہ دی تعریف کر اللہ دی تحمید کر تمجید کر اللہ قلو پکی تھے سچی توبہ کر کے پکا نمازی مندہ یہ ایسا گناہ ہے وظیفے کرے ہیں اللہ نو مندہ یہ ایسا گناہ ہے جنہ آپ اللہ دے سامنے تسبیر ہو رہے ہیں اللہ نو مندہ جتو تک تیری نماز ٹھیک نہیں ہوئے گی اور ساری دنیا دعوی کر دیئے کہ اللہ مندائے اللہ راضی ہو جائے اللہ نو راضی کرنا چاہنا ہے آج تو باقی تھے سچی توبہ کر اللہ سونے آ جڑی پچھلی زندگی گدر گئی ہے تینوں مناغے گزارا گا اللہ باقی ٹائم رہ گیا کدھی نماز نہیں چھڑنا گا بے نماز نہیں ہوا گا یہ ایسا بڑا گناہ ہے جنہ آپ مرضی منتا قریم اللہ قدھی راضی نہیں ہوئے گا اور سارے مندائے آنے محلوی جی جہاں بکی بھی راضی ہوندہ ہے اسی کی ذہن رکھے ہیں بھی اجے ٹائم ہے اللہ نو منالو اجے وقع تھے تیار رسے راب نو منالو تیار رسے راب نو منانواستے سب تو پہلا نسخہ ہے کہ پانچ ٹائم دے نمازی بن جاؤ اے مولانا آپ تے شکور برگ ساڑے باہینے کدھوں دا ماشاءاللہ در سے قرآن کران دینے اللہ قبول فرمائے انہاں دی میند چے کوئی شک کے سارے انہوں دانوں ناشتہ بھی کران دینے سارا کچھ اندہ ہے تے مسلمان کننے اندے نے اے جنے راب نو منان آئے انہیں کنن دینے ورنہ فجر دی نماز بلے تے شہ دیئے وہ فجر دی نماز تے کئی بے نماز بھی بڑھ دینے انہوں نے چلو جو نور پیر بڑھ دی پاڑھ دو باقی جھڑوں پر وہ اس نائم تا سارے ہی اٹھے اندے نے تجھے سارے سدھے ایتھے آمنتے میرا خیال مسیدھے نہیں بندے پورے آ سکتے اگر سارے حاضری لبان انجی اندے نے بھی جی رسیہ راب مولوی جی کی میں منائیے میں تصمیع نن مناؤ من کے نن مناؤ کہی ہیں تو انہوں راب مناؤنہ ہی نہیں آن دا میں راب کی میں مند ہے جو تسی جاندے ہوں میں مند ہے اوہ بھائی اللہ نے تنہوں ٹائم دیتا ہے میں ارز کر رہے ہیں وقت ہے اگر اللہ نے منانا چاہدے ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے مخصر وقت ہے پتہ نہیں کنو قدیمہ ہوتا آ جائے اوہے خلو نا انہوں نے انہوں نے بڑا جاسی ہے انہیں سمندر جی ڈوب گئے دسوں نے کوئی ٹائم ملے اللہ نے راضی کرن لے ٹائم ملے اوہ کھرپا ربیادے پندے جیڑے چار پانچ اندر آپ دوستے مر گئے اللہ نے کوئی ٹائم دیتا کہ انہوں نے منا سکنا اپنے کوئی ٹائم میں تو اڈے کوئی ٹائم میں میرے کوئی ٹائم میں کہ جو بھی وقت ہے کہ اللہ نے راضی کرو ورنہ بے نماز بندہ تے شرق اور قفر تے کرائے اور پھر اسی آکھیں جی روش سے رب نکے میں منائی دے ادل غور فرماؤ آدھان دے ربے کائنات اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمارن عرشوالہ مالک رحمان اعلان فرمارن اللہ دفلنس علن اللذینہ ارسلہ علیہم ولنس علن المرسنی اللہ دا اس تو پہلا کیوں ٹائم آوے رب تینوں پوچھن لگ جائے ہونٹے اللہ نے تینوں میو ٹائم دیتا ہے میں نوں میو ٹائم دیتا ہے میں بھی اپنی اصلاح کر سکنا ہاں تسی بھی اپنی اصلاح کر سک دے ہو اور اس لہ دا میں پہلا نسخہ پیادہ سنا ہاں اپنے قرآن دے اندر بھی بچیاں نو نمازی بڑھا تھے آم بھی بن جا اگر تُو چاننا ہے کہ روسیا رب من جائے اگر تُو چاننا ہے کہ میں رب نو جویں آکھا میرا رب اومے کر دے ہوئے تجدو تُو پانچ نمازہ پڑھ کے دعاوہ کریں گا اللہ نو تُو مرائے گا اللہ نو جویں تُو آکھیں گا اللہ راضی ہو جائے گا آہ نبی پاک دی حدیث سماعت فرما لینا اللہ دے نبی دی حدیث مستدر کے حاکم دے اندر آہ دوسری گل میں دسل لگاواں آہ تُو تے میں اللہ نو کیویں منا سکنے آہا تُو تے میں اللہ نے ٹائم دی تاکہ میں اللہ نو راضی کر سکنے آہا آہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانا اللہ دے نبی دا دیوانا حضرتِ جناب عبداللہ بن عباسانے وَعَنِبْنِ عَبَّاسِن قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمْ حضرتِ عبداللہ بن عباسانے آہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی پاک اندرے جیس شہر تھے جیس بستی تھے جیس ملق دے اندر اے دو گناہوں دے رہے انا تھے اللہ نراز ہو جاندہ ہے اس اللہ نو کیویں بنا سک دے ہو اس رسے رب نو کیویں بنا سک دے ہو اللہ نو میں جو دو ایک گناہ ہوں منتے میں روس جانا ماں میں بندی ہاتھے نراز ہو جانا ماں اللہ دے نبی جی کیڑے گناہ نے نبی پاک اندرے جدو ساری امت سودھ خور ہو جائے اللہ روس جاندہ ہے زنا عام ہو جائے اللہ روس جاندہ ہے اللہ دا میرے روسندی ریزہ نیوے کہ تُو زانی بڑھے آتے میں روسیا تُو سودھ خور بڑھے آتے میں روسیا اللہ دا میں نو منانا چاہنا ہے جدن تُو سودھ خوری چھڑیں گا میں راضی ہو جانگا جدن تُو زنا چھڑیں گا میں راضی ہو جانگا ایک ہمیں چھڑنا نہیں چاہتے ہیں روسہ رابم نیج ببے ہر بہت دی خواہش یعنی اے دعویٰ اور اے سوچ اور اے فکر رکھتے ہیں نبی باہت آتے ہیں اللہ روس پہ اندازے قدر روس دا ہے جدو تُو سودھ را کرو گے اللہ دا میں روس گیا اللہ دا سودھ خور بنے جے میں روس گیا ہوا اللہ جی راضی کی میں ہوں دے ہو اللہ دا سودھ تو توبہ کر میں راضی ہو جانگا اللہ جی روس جاندے ہو اللہ دا تو انکی دس ہی ہے یہ تے بڑا وڈا پاہ پہ میرے نبی پاک نے دس ہی ہے نبی پاک نے سودھ دیتے ستر دردے نے ایسر ہما سب تو چھوٹا در جائیں جی ہے جڑا سودھ کھا رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر نگ سمجھو جویں سکی مان اور مو قالا کر رہے ہیں نبی پاک نے ابن حبان چاہ فرمایا درہم الریبا یا قلہ الرجل وہو یالم اشد من ستت و تھلاثین دنیا نبی پاک نے جڑا سودھ دیکھر بیہ کھاندہ ہے نبی پاک نے درہم الریبا نپتہ سودھے ان سمجھو نے چھتی دفعہ زنا کی تھے دسو جڑا چھتی دفعہ زنا کرے اللہ روسے گا کے نہیں جڑا پندس مانال زنا کرے اللہ روسے گا کے نہیں اتنے اتنے بڑے پاٹھ ادا کرو اللہ روسے گا کے نہیں پھر تو زیادہ جی روسہ رب کی میں منایا جاندہ ہے میں کہا اللہ نے تنو تھوڑا ٹیم بیتا ہے جڑے پاپ کر رہے ہیں جی نہ دی وجہ تو میرا رب روس گئے ہے تو پکی سچی توبہ خاری اللہ میں سودھ چھڑے ہے اللہ میں زنا چھڑے ہے اللہ جاں تیرے تیرہ دی ہوگئے کرتو تاں چھڑ دے نہیں زیادہ رب محلوی جی کی میں منائی ہے روسہ رب مناو میرا خیال ہے شہدی کو وہ جڑا بندہ سودھ تو دور ہوئے ہر کوئی بھسے 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 منادر محلوی جی بے خود دعاوہ میں کیتی جانے گھرے قبول نہیں ہوں میں حرام گھانے ہوں میں قبول نہیں ہوں اور جنہا رب بھی رو سے جائے ہوں دعا کون سننے دا ہے جنہیں دعا سننے ہوتا ترے تنراز ہو گئے تو روسے رب نے منانا ہونتے ٹائم ہے تیرے کو منانا اللہ نو راضی کر ہوتے نراز ہو گئے تو سی درسو پہ جڑا بندہ جو سودھ ہو رہے اوہ دعا کرے تیجڑا ہوتے بیٹھا ہوا دا مان اور زنا پہ کرنا تیری قبول کی میں کرانا اور چھتی دفعہ زنا کرنا ایک ربیہ کھا کے تیری دعا خیال میں قبول کرا پھر تسی اس اللہ نو کی میں شکوا دین دے ہو اللہ کو لیکن شکوا ہے کہ رب جی روسیہ رب مولوی جی نہیں مانندہ نہ ٹائم ہے منانا اوہ وقت ہے منانا اللہ نو سودھ نہیں چھڑتا اچھا کئی پریزگار ہونتے وہاں دنی جا اپنا تا سودھنا تلک نہیں نا پا کدھی پہے لے نہ دیتے بڑے بڑے حضرت بڑے بڑے مولوی انہاں جی اسی تا سودھ دا کامی نہیں کرتے میں حضرت جی ایک وری میں مثال دیتی سے میں دوبارہ ریویڈ کرا کس دور چی میری گھنڈی دا نا ایکسیڈنٹ ہویا تو اوہ میں سودھوکی شور ہوں گیا انہاں بڑا بیل بڑایا انہاں میں نو آکھے مولوی جی تسی انشورنس نہیں کروائی میں بھائی میں دیکھوئی انشورنس نہیں کروائی میں جیسی انشورنس کروائی مسئلے لوکانو کنے دسنے میں میں نہیں کروائی آدھے تسی کروائی ہوں دیتے پنجی کو دا ہر لگنا سی انہاں تا ٹائی لکھی لگنا وہ بڑے پہے لکھے دے سی میں ایک میرا دوست سی انہاں میں نے فون کیتا ہے سوڑے یہاں گڈی دے ایکسیڈنٹ ہویا آدھے یہاں پیسے کردہ لیلو جدو انہاں میں نے واپس کردہ آساں میں انہاں بڑا نیک پارسہ سمجھدہ سا میں انہاں پہے لیلے بھائی میں آدھے بڑا بندہ ماشاءاللہ داڑی دوری چنگی بوڑ چنگا لگاوے بندہ متاثر ہوئی جاندہ انہاں خیر میں پیسے لیلے گڈی وی بند گئی تو جدو میں نے کوئی توفیق ہوئی تھے میں انہاں فون کیتا میں درست جی تو اڈیا مانت دے تو کتھے دیوہ میں میں پیغام ٹی وی دفتر سی میں درستو کمیں دیوہ انہاں جی میرے کاؤنڈ جی کال دے ہو میں جی کاؤنڈ کر لوگے دے کال دے آنگے انہیں میں نے الائیڈ بینک دا کاؤنڈ دیتا رہا الائیڈ دے میرے ایک دوستی تیسی ہے آج کالو پروفیسر نے تیسی دو میں جانے گیا بھی چلو تھے جمع کران جدو وہ حضرت دا کھاتا کھو لے نا تو سیونگ سی سیونگ میں انہوں تا جد گزار سمجھ دا انہوں جیس بندے دا بینک چھے کھاتا سیونگ ہے تیسیونگ چھے سود آنے گے نہیں سیونگ چھے سود آئے گا کرنٹ چھے جنہیں رکھو انہیں ملن گے نا تیسیونگ چھے سود آرہے میں تو ویک کے جدو روپیہ جمع کران لگے تھا جدو میں ویکھیا تھا سیونگ کھاتا ہے اس بندے تھا میں انہوں تا یقین نہ آئے میں آسی تا بڑا انہوں متقی سمجھ دے بڑا ماں جالا باریشت میں دا کھاتا جدی بندہ ہے اتھے تیتانے آنے آنے بھی بیڑے روڑے ہیں اتھے نمازی آنے بھی بیڑے روڑے ہیں آنے پیسے آنے چنگے لگ دے ہیں پھر آنے مولوی جی رسے عرب مانا دا نہیں میں ٹکا کے حرام کھا اللہ مننے گا دیری ٹکا کے حرام کھا اور سارے دے سارے سارے دے سارے پوری دنیا اس لپیٹ دے اندرے مولوی بھی فتوے دے رہے ہیں انشورس دے فتوے دے نا لے بھی مولوی ہے سارے دے سارے بینکا چاہ بھی فتوے لگے ہیں وہاں دے نے مولوی جی ویک ہو وہاں پاگل نے دے مولوی جینا دے فتوے لگے نے تے میں ہاں کی یہ مولوی فروخت نہیں ہوں دے مولوی نہیں بکھ دے میں مولوی بکھ جاندے نہیں دجا بندہ دا جہوں دا ریڈ کو سبباوہ ہوئے دا مولوی دا ہے میں ٹک پہندا سارے دے مولوی دا کھی یہ اسی تا نیک لوگ جی تو آنوں نہیں میں آنا مہتا گوسا کر جاؤ اکسور آلے مولوی ماشا اللہ سارے کٹھے رہے دے نیک لوگ جو لیکن میں بازوں گال دا سنا میرے رنگیں نو دوسری ظاہر دے دو لب میں بولنا ہی نہیں دا سارا کوئی شیل پیٹ دیاں گا سافتی طرح تو پائیوں جینا دی اکاؤنٹ چے ہر مہینے سات سات لاکھ جاندہ جی دو مرضی فتوہ لے لو پھر تسی آن دے کہ اللہ کیوں نراز ہے او بھائی میں آنا جو وقت ہے کہ اللہ نو رازی کرنا تے توبہ کرو نا حرام صدقیاں چھڑ دو او زنا خاریاں چھڑ دیو اے ریزن تے پہلا دیکھ کے نراز کی تھی ریزن کیا ہے سبب کیا ہے وجہ کیا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا سیاوے سرکار مدینہ نے دا سیاوے آمنا دلال نے دا سیاوے نبی پاک آنے میں دوسرا سبب پہ بیان کرنا ہوں کہ جیدی وجہ تو میرا اللہ رس جاندہ ہے جیدی وجہ تو میرا اللہ نراز ہو جاندہ ہے اللہ نو راضی کرنا چاندہ ہے اجھے ٹیم ہے ایت پکی دی سچی توبہ کر لیں اپنا سود معاملہ معاملہ سٹھ کر لیں تجھے تے سود تے قیم رہنگا نماظنڈ پہ بھی فیدہ نہیں ہوئے گا اگر سود کھاندہ رہنگا تیریا تلابتا پہ بھی پہ بھی پہ بھی نہیں ہوئے گا اگر سود کاندھا رہے گا تصوید من کے سٹن دھا بھی فیدہ نہیں ہوئے گا اگر جنابے نہ ساری آقامہ تو پکیتے سجی توبہ نہیں کر لینا تیرا بتینو قدی بھی معاف نہیں کرنے والا کیونکہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آسل اللہ سلم نے دس یہی عجدے بندیاں دیاں تے دعاوامی اللہ قبول نہیں کر دا آ پاک پیغمبر آن دینے سلاست اللہ تردد دعواتوں تین بندے دعا کر دینے تے اللہ دعا فوراں قبول کر دا ہے دعوت المصافر مسافر دعا کرے تے میرے نبی نے گرنٹی دی تھی اللہ دی دعا رات نہیں کر دا سفر وچ کلوتا مسافر دعوت المصافر نبی پاک انہیں مسافر دعا کرے گرنٹی محمد الرسول اللہ دی دعا رات نہیں ہوں دی تے جے مسافری سود خور ہوئے تے دس اللہ کی کرے مسافری حرام خور ہوئے تے دس اللہ کی کرے مسافری جناب بیت اللہ دا مسافر پہ کر دا ہوئے تے سود خور ہو وقتدھا صلق کی کرے آپ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آپ دھیانے جی ٹیم ہے گا جی پاہ جی مناونا اللہ نے کہی میں تو انجج بادنصیب ہوا جڑے بیت اللہ بھی اپنے جان دینے رب نے پھر بھی منا نہیں سکتے کیسے بادنصیب نے اللہ سے کار جا کے بھی رب نہیں منایا اتھے جا کے بھی اللہ راضی نہیں ہویا کیوں ماشاء اللہ انہیں حاج بھی پرائیویٹ کیتا ہے سپیشل پھراندنے رب نہیں مانتا کیوں اندھا سارا سکسٹم ہی سوٹی ہے کروڑا رو بھی یہ سوٹے لے رکھے ہیں اس بندے نے اور پرائیویٹ آج کاردہ ہے میں نے ایک بندہ آنگا تو میں نے پتا سی بھی یہ اندھا کام تک کروڑا چاہے سوٹے آج کاردے آیا میں نے وہاں ماشاء اللہ جی کاری صحابے یہ آج جیتے بندے نے آر سال ہی کرنا چاہیے میں کیوں آج جی میں آج جیتے گیا ہوتے سانو ہی اتھا تھے چکی پھی رہنے سان تو تھے گرمی تھے پتا ہی کونی سی اے سی چال دے سی کدھی ایس کریم لگی آن دی کدھی کوئی شہ لگی آن دی کدھی کوئی شہ لگی آن دی کھونے بہت دوسری سان دے پتا ہی لگا لوگ کی ٹران دے سی آج بڑا آکھا ہے آج بڑا آکھا ہے سان تو تھے تتیب آنیاں گلیاں لگن دی تھی تے بڑا سوکھا آج جی تے وہاں دا ہے کہ میں آکھے بھی اگر آکھے اے آج جی تے مرد میں آر سال ہی جاماں میں مان شاہ اللہ میں دل جی آکھے میں رام دے آنال جامی شدہ ہی اللہ راضی ہوئے گا تیرے تیرہ حاج تم میں ستر آج بھی کرے تنوں کی فیضا ہوئے گا پھر تُس ہی آن دے اوہ بھائی اجھے ٹائے میں اپنے معاملات درست کرو ایک گناہ چھڑ دے ہو جی اللہ دن راض کی در سبب نے ادھر غور فرماؤ امام کائنات طبیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ میں ایک مثال دے نا مسند احمد دیئے جو تو راب راضی ہوئے نا راب راضی ہوئے انہاں لگ دے سرط ایک بندہ پہ نماز نہ ہوئے سرط ایک بندہ حرام خور نہ ہوئے سرط ایک سعود نہ خواہے اے تو بھی کرانو جاؤ گے موٹر ساکلہ دے بھو گے کہ نہیں تیرہ نبی پاہ نے فرمائے جڑا موٹر ساکل دے بیند ہے نا یا اپنی گڑی دے بیند ہے بندہ ایک نمبر ہوئے تیرہ دعا پڑھتا ہے کی سواری دے بیٹھا بسم اللہ اللہ اکبر تینوری پڑھتا ہے الحمدللہ تینوری پڑھتا ہے ایک وری پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تے پھر کی کہیں دے سبحان اللہ جڑا انج دعا پڑھ کے سواری دے بیند ہے تے اللہ ارشتے بے کے مسکراب بیند ہے کیوں جی ایک منٹ جے اللہ راضی ہے بندے دے معاملہ اللہ اللہ ٹھیک ہونا چاہی دے اللہ دا تو سواری دے جڑے موضو ہی راضی ہو جانا ہے کارپ پڑھنا دے دور دی کر لے دعا صرف پڑھئے کہ بسم اللہ پڑھئے الحمدللہ تین دفع اللہ و اقبر تین دفع لا الہ الا اللہ پڑھ کے پھر میرے نبی پاک انج دے سبحان اللہ سخلالنا حضا و ما قلنا انہیں دعا پڑھئے اگر اے ہوئی دعا سود خور پڑھتا ہے اے ہوئی دعا پہ نماز پڑھتا ہے اللہ انج دے پڑھئے چلے پھر اللہ انج دے پڑھئے چلے پھر پھر اگر انہ تو پاک بندے نے دعا پڑھئے اللہ مسکرا پڑھا ہے اللہ انج دے پڑھے میرے بندے نے میری تعریف لیان کی خیر امام کائنات طبیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ اے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسباب دا سینے آجی نہ دی وجہ تو اللہ نراض ہو جاندائے آنا پا اللہ نو منائیے اللہ کیونے مندائے ہنتے اللہ نے تینوں میں نو ٹیم دیتا ہے ہسی جناب ان اقمہ نو چھڑ بھی سکنے اللہ نو راضی بھی کر سکنے اور مہرد کر رہے ہیں اس تو پہلا راضی کر کہ فلا نسألن اللذین ارسلہ الیہم اولا نسألن المرسنین اس تو پہلا کہ اللہ تینوں پوچھے اجڑا دین آیا ہسی نبیاں دیتا ہے منیاں کی سطح کے اللہ نو جے تو دین نو منیات میں تیری گل مندہ اللہ نو جے تو سان نو منا میں آتے اسی تینوں میں جا تیرے تیرے راضی ہو جاندے تو میں ارز کر رہے ہیں کہ نبی پاک نے دسے آئے یہ دو گناہ انج دینے کہ اللہ نراض ہو جاندہ ہے کہ اللہ نو پھر راضی کے میں کرنا منانا کے میں درا غور کر اذا ظاہر الزنا پر ربا فی کریتن فقد احلو بی انفسہم عذاب اللہ نبی پاک نے جتے سود ہندہ تھے اللہ دا عذاب آئے گا جتے زنا ہندہ ہوتھے اللہ دا عذاب آئے گا اور زنا دی تے دنیا ویخنا اس پاکستان تے اندر اس گناہ نے بڑی ترقی کی تھی دن رات ایک گناہ تے چوپٹ ہندہ چلا جا رہے آئے کسے دور چے لوگ آنگے سی بیار ویخو قیامت آئی ہڑی ہے انہیں کیوں انہیں آ ویخو اوہ پھلانے ملے چے کنجر ملہ بھی ہے پورے شہر چے کسے ایک جگہ تے ہندہ چے آنگے اوہ پھلانے ملے کنجر ملہ چے بیخو قیامت نہیں شپیشل ملہ ہی کنجر آنگا ہے انہیں آکھنا جی جو اللہ آرے جی اوہ پھلانے ملہ ہے اوہ پھلانے ملہ سارے کنجر جانے لیں کی دے ہو اندس اوہ کنجر ملے ہی مک گیا اوہ کنجر ملے ان کوٹھیاں چے شفٹ ہو گیا کنجرہ نے بھی ترقی کر لی زنا نے بھی ترقی کر لی ہنہ ہر ملے چے زنا نظر آئے گا ہر گلی چے زنا نظر آئے گا اوہ دو کنجر ملے چے نانس اوہ کہ تجب اندس گلی گلی چے زنا دے دروازے کھلے رہے اور گلیاں دے اندر اللہ ساڑیاں بیٹیاں دے اس تاں دے حفاظت فرمائے اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو سلامت رکھے اللہ ساڑیاں اس تاں حفاظت فرمائے خبران روز پرنے اور اس گلی دی کڑی ناس گئی اور داس اللہ پھر کی کرے یا تے پھر تیری تربیر کے چا فرق ہے یا تے در رات زنا دا دروازہ کھلے تے پھر اللہ دا عذاب نہیں آئے گا پھر تُسیہاں دے جی رسال راب کی مہماند ہے میں رسال راب تاں بننے گا کہ نہ ساری انہوں لغام دے نا یا تے کوئی تربیت ہے ایسا احتمام خر یا لغام دے کر کے رکھ اگر کوئی اس طرح دا سسٹم کھلتا چلا گیا میدان چوپٹ ہو گیا تے اللہ دا عذاب آئے ہی سمجھ پھر تُسی اکھا نڑ بیک ہو گیا عذاب انہوں روز خبران سون دے رہے ہیں جو تفانی لے رہاں اٹھیاں نے فلانیاں اٹھیاں نے میں وہ اس تو تفانی لے رہاں تھا ملے جو اٹھیاں پھر تھیاں تُسی جو سمندر آلیاں دیں کرنا کر دے ہو امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیبیں کی بنیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے ہاوے اثرکار مدینہ نے دسے ہاوے اللہ دے نبیان دینی لَيَقُونَنَّ مِنْ اُمَّتِي صحیح بخاری بے بڑھنا درہ توجہ کرنا لَيَقُونَنَّ مِنْ اُمَّتِي اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِیرَ وَالْخَمْرَ وَالْمُعَادِفِ نبی پاکہ دینی آبیو گناہ نہیں کہ اللہ نراز اندھا ہے کس گناہ تو اللہ نراز اندھا ہے نبی پاکہ دینی جو موسیقی عام ہو جائے اللہ نراز اندھا ہے جدو زنا دا دروازہ کھلے اللہ نراز اندھا ہے جدو ریسم عام ہو جائے امتی حلال کرن اللہ نراز اندھا ہے جدو شرابہ خدا گھٹ پیتیاں دان اللہ نراز اندھا ہے یہ تھے تھلے تو ہوتے تک ساری قوم سرابی بڑھ جائے انا دا اللہ راضی ہوندھا ہے سارے ریسم استعمال کرن اللہ راضی ہوندھا ہے گھر گھر موسیقی دا دنا دروازہ کھلا اللہ را دی ہوندہ ہے ہر بیب دے اندر موسیقی دن رات پی چل دی اللہ پیار را دی ہوندہ ہے اور میں آنا اللہ کی میں نراز دا ہوئے میں نو نہیں پتا بھائی میں تو انو اپنی گرانٹی بھی کوئی بندہ دے لیا میں دیڑا نیک نو کونی دو ہی چنگے نیک بندے جے ناگو میڈا تکوی آنا تجھے میں نو کنے جے بھائی ایج دی فیس بک دی دنیا ہے سارا دن کوئی بھی نہیں گھول دا سارا دن کوئی نہیں کنجر کنجر بھائی دا سارا دن یوٹیوب بھی کوئی نہیں تو اٹھے جے گھول دا اللہ راضی ہوندہ پہا ہے سارا دن کی بیخ دے ہو اور سارا دن یوٹیوب تے کی دیکھ دے ہو اور سارا دن فیس بک تے کی دیکھ دے ہو ایج دے پوری کمت سارا دن کنجر خانہ بیخ بیخ کے اندھی اللہ راضی ہو جائے دس کس طرح راضی ہو جائے کس طرح راضی ہو جائے اللہ اے آلہ ضرور ہے مجبوری ضرور بنی کہ لوگیں نویوز کر دینے لیکن جنہیں بھی لوگ یوز کر دینے کڑیاں کیا منڈے کیا کی یہ اتھو بخاری کھول دینے کی اتھو لیبریریاں کھول دینے کسے حدیث دی رسرچ کر رہے ہیں اینا دی رسرچ فیس بک تک ہے کوئی بندہ ہوئے مولوی مولوی بجڑا آکھے گوگل چھے فلا حدیث دیکھے ہو دی سنب چیک کر لو یار کس طرح کوئی مولوی ہوئے گا جوڑا کہا گا قرآن دی تفسیر چیک کر لو کس طرح دیئے فلا مسئلہ دی پڑی دیکھنا دیکھو یار مختلف علامہ دی رسرچ کیا ہے وہ تو گوگل دے ویکھے گا باقی پوری قوم تیری بیٹی کی ویکھے تیرہ بیٹا کی ویکھے جوڑا کالج دہ سٹوڈنٹیوں کی دیکھے گا اور جوڑا تیری بیٹی کالج پڑھ دی وہ کی ویکھے گی وہ کس صدیس دی رسرچ کرے گی انہا سانو پاگل بڑھایا انہا اببہ انہوں میں بیال تو بگیار پڑھا ہی کو نہیں ہوتی میں اسی بھی تا پاڑ گیا چلو تو اڈے رنگے نہیں چلو مارے موٹے چنگے پاڑ گیا جے جے اسی پاڑ گیا تو اڈے آلی انگلیش ساتھا فار فار نہیں بول دے ماری موٹے ہی بول لنے ایٹھا تا ٹینشن نہیں تھاٹے دور چیدے چیزیں ہی نہیں سی ہون تسی آ دے جی اللہ نو منا لو میں کہہ ہون تسی اللہ نو منا دیا باتیں کر دے ہو یوٹیوب دی دنیا دے اندر فیس بوک دی دنیا دے اندر یا تین دیتے کنٹرول کرو نا کنٹرول کرو ان بندے مسیح تاں جے کھول دے نہیں یہ ہے جا گناہ جے ان گناہ ہی کو نہیں ایسا گناہ ہے جی ساڑے رنگا بندہ آنکھوں انہوں آنا ہے بیوکو مولوی جے ترقی دے دور چیزیں گلہ گی یہاں کرتا ہے ساڑے رنگا انہوں نے آنا ہے پاگل مولوی ہے یہ مولوی نے کسے ہلکے کتے بڑے آئے جیڑی یہیں گلہ کرتا ہے جیدہ دہ دور ہے فیس بک دہ دور ہے یوٹیوب دہ دور ہے اور ایتھے دے مسجد دے اندر بیٹھے کیا مولوی کیا کاری سانو دن دن دیکھو اگ کلاسہ پڑا دے نہیں شو بھائی بھج اور میں اگلے دن کاری سے اکاریاں نو آنکھوں کو گسہ کار جاندے دو سو یار اب میں آگے یار گالے سنو وہ حضرت صاحب نے بک دے ناکھے میں حضرت جیدہ دیویڈی بھی رہا ہے کلاس دے اندر جلائے ہیں لگے رہے ہیں دیویڈی میر بانی بات چکر لے کرو منی آدھا دے نا توسی بیڑا باہو دا اکھدادا خوف کرو کو گسہ کرتے ہیں اب میں آگے یار میں آگے دم کرنا دم دم میں کرنا ہوں در میرے چھتی کو فون آن دے در میرا خال میں پراسس دم دا کو ڈیڑھ دو کینٹے ہوں دا انہیں لوگ ہوں دے نا ٹیم لگتا ہے تو میں کہ میرا موبیل تھی سائیلنٹ رات نو لگ دی اگلے جن زور تو بات جا کے کھولنا کدھی منو چتہ ہی پول جاندہ میں اثر تو بات کھولنا میں میری سائیلنٹ لگی میں کلاس لے نا یار تو میں تسیج کلاسہ چا بیٹھے قرآن پڑا دے ٹپر 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 کنجری بیکھی جاندے ہو وہ قرآن پڑا دے ہیں دی حالتیں چلو تسیے دسو میں کوئی تانہ نہیں دے رہا قرآن پڑا آنا نے بندے دی یہ حالتیں دیامی دی کی حالت ہوئے گی اور کالے جالی کڑی دی کی حالت ہوئے گی کالے جالے منڈے دی کی حالت ہوئے گی تو پھر آنے نے مولو جی دعا کرو بس ٹائم دھوڑا یہ اللہ مانجے تو مانا لو بھائی میں تو دس رہا کہ ٹائم ہے اللہ کی میں نراض سنتا ہے تو ماندہ کہتو ہیں یہ ساریاں کرتو ہوتا چھڑ جاؤ تھوڑا ٹائم میں اللہ نماناؤ اللہ من جائے گا تو جے تسیے ایسے کہیں تے رہو تو پھر اللہ دس ہو کی کرے اللہ ویانا لَا يُبَالِهِمُ اللَّهُ بَالَتًا اللہ آزَتْ تو آنو ساڑی پروانی تو آنو پھر تو آڑی پروانی جاؤ لگے جاؤ جتے جانا جاؤ ازیب رسی ٹیلی تھوڑی ہے فَإِنَّمَا ہی اِسْتِدْرَاج اللہ آنو رسی ٹیلی جا کر رہی ہے کر لے جو کرنا ویکھ جو بیکھنا ہے ایسے تھا بندیاں سان ہی آن دی اور کئی سویرے نماز جاں ملے آن کئی آن کاران جا جاؤ کیتا کئی دے پرانی جائی دے نا سویرے اٹھتا ہی کوئی دے ایک تھا ہاں دے میں آتا فاسی کیا او دروں نے بھانگا ہوں گا اوٹھے بندہ اٹھےنا میں انہوں نے باہر میں نکڑا بھی کوئی نہ دی بڑی باہر ہوئے کوئی کیوں ہی ہوئے میں آتا سو کتر رہو جاو فجر دی نے مائے میں بڑیوں اور بندوں نے بیل نہ پولا دے بجیڑی کوام رات رہو دو دو وجہ دے کنجر ویک کے سوندھی داس کتھے بانگا ملے اٹھتی انہوں نے کی نمازیں مجھے نال لگے وہ تو ہوں دے کئی آنے میں ہے یار اسی دام داس بجے شروع کرنے ہیں تو اسی یا اللہ سے بندیا اٹھنے ہی داس یارہ مجھے اٹھنے ہی داس یارہ مجھے ایسا دور آگیا ہے کہ ایسے مسلمان آگے ہیں جڑے یارہ مجھے تو پہلا بیدار نہیں ہوتے اور یہاں نے مولوی جی دعا کرو اللہ کے دے مانا جاوے نا اللہ راضی ہو جائے بھائی وقت ہے مناو اللہ مننے گا اللہ تاہت جدو کرتو تاں چھڑھو گے دو دے ہر قدر چھڑھو گے امام کائنات محمد الرسول اللہ امام کائنات طبیبیں کی بریان محمد الرسول اللہ اصلا اللہ سلم نے دسے آئے عرب کائنات نے قرآن نے دسے آئے عرصوال رحمان نے بھی دسے آئے میں عرض کر رہے ہیں کہا جیتے اللہ نے تینو تے میں نو وقت دیتا ہے ٹیم دیتا اللہ نو منا لئیے آنہ ذرا رب دینا اللہ نو صلح کر لئیے اللہ نو صلح کوئی صورت چہو جام دیئے کہ جو میں میرا رب باکے تو ہوئے کریں اور اللہ دنال تو جناب محملہ کرتے سہیں تو رب دیا مندہ جامی اللہ تیری مندہ جائے گا تو رب نو منا با جامی اللہ تیری گل مندہ جائے گا ایدرو ہاتھ چکیں گا او در رب مندائے گا ایدرو اللہ نو گل کریں گا تیری گل اللہ پوری کر دے گا اللہ دا تو ساڑھیاں پوریاں کارا سی تیریاں پوریاں گرانگے اللہ دا تو ساڑھے آکھے لگ اسی بیک تو کٹا بٹا میں خالقہ تو آقی میں تیرے آکھے لگ جامانگا میں کائناتہ مالکہ تو آقی میں تیرے آکھے لگ جامانگا پر تو ساڑھے آکھے لگنا اللہ فرماد نبی باکدر سرکار مدینہ دے نے ساریاں چیزاں اللہ دی نراز کی دا سواب دے گانے سنو گے تے موسیقی سنو گے اللہ نراز ہو جائے گا موسیقی تے گانے دے دل داتا بنو گے تے اللہ نراز ہو جائے گا سرابان دوں پیو گے تے اللہ نراز ہو جائے گا زنادے تروازے کھلن گے تے اللہ نراز ہو جائے گا اگر کسے ویر دے اندر کسے دوست دے اندر کسے بیٹی دے اندر کوئی بھی مسٹے کے دور کر اللہ نو منا لے اللہ راضی ہو جائے گا اللہ دا منانا ہی تھی اپنی آفدیاں حلتیاں دور کر میں راضی ہون لے اللہ دا آسی تھی ایک منٹ لانے آ اللہ دا کاروی جانا دور دی گل لے آجے تھی تسی مسجد دے اندر تشریف فرماؤ حسین بن علی مسجد دے اندر بیٹھے ہو اللہ دا آجے تھی بیٹی ہے ہوادہ کر کہ اللہ میں تیرا ہو گیا ابھی گناہ چھڑیا ابھی گناہ چھڑیا پکی تھی سچی توبہ کر فقل تو استغفیرو ربکم انہو کان غفارا رسل السماع علیکم مدرارا ویمدد کم بی اموال و بنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اللہ دا انستغفیرو ربکم سم یمتی اکمتا انہ سنا اللہ دا تو پکی تھی سچی اچ توبہ کر کے اٹھیں یہ نہ گناہ ماں تو توبہ کر کے جاویں اللہ جناتی نراز کی جڑے گناہ میرے رابتی نراز کی دا سبب بن دینے اللہ دا تو مسید تو نکلے گا نہیں تے میں پہلے ہی مان کے تیرے تیرہ راضی ہو جاوانگا ہدا دینے جو تیری پان دینے ہی راضی ہو جانے تو کیڑیاں گلہ کرنے لیکن تو ادیلہ صلاح کر رہا ہے اٹھوں اٹھوں ہی کرنے اٹھوں اٹھوں بچوں کنڈی ہوتھے ہی راکھتے رہے اٹھوں اٹھوں نیک بڑھن دینے دعا کرو اللہ اندرو باروں ایک کو جائیے سجیس انسان دا ظاہر اور باطنیک جیسا ہو جائے نا وہ بندہ پوری دنیا نلٹک کر لے سکتے شیطان تے کچھ بھی نہیں شیطان کیا بہکاوہ ہے نا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ اَيُّسِلَّهُمْ ذَلَالًا بَعِيدًا شیطان کیا ہے الشیطان یعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَعْمُرُكُمْ بِالْفَحْسَ شیطان کیا ہے شیطان تک بہکاوہ ہے کدھی بھی بہکاندہ ہے لیکن اندظاہر اور باطن ایک ہو جائے ربنا لسلح ہو جائے شیطان ایڑیاں رگڑے گوڑے رگڑے شیطان کچھ بھی گھاڑ نہیں سکتے واللہ اندھا ساڑا بات ہے تو زور لامی پر میرے بندیاں دے تیرا زور چلنا تو اسی بندے بنا گئے دے پھر یہ مسلمان ہی عجیب نہیں اور کربانیاں آن دے نا چھے دو میننے ہو گئے نا سیرت ابراہیم لوکاں نو سون دیا تو تھلے پیٹھے سبان اللہ سبان اللہ آن دے نا حضرت ابراہیم اللہ اسلام دی کوئی کہ شیطان اپنے اندر پیدا نہیں کر کے راجی ہے لوگ بسان دے نا ما شاہ اللہ جیبراہیم یہاں کربانیاں بڑی ہیں انہوں نے آنا جو سو بڑا سو لائے ابراہیم اللہ اسلام نے سارے پیپرہ جو سو بڑا سو لائے ما تو تیتی لائے تیری مہر بڑی ہیں پاس ہی ہو جائے انہوں نے تیتی ہیں جو کبھی نہیں ہیں اوٹے قرآن انہوں نے فلمہ اسلاما او دو میں پہو پتر دلوں مسلمان ہو گیا ہے دلوں متی ہوئے او دو میں دلوں پہو بھی تیارے پتر بھی تیارے کوئی اندر بار ایک کو جی ہے باپ بھی تیارے بیٹا بھی تیارے نہ بیٹے دے خلوط سے کوئی کمی ہے نہ پتر دے دو میں پکے مسلمان اسی ساڑھی آنے گلہ ہی نہ کرو صبح تو لیکے شام تک ساڑھا مسلمان دی تاریف کیے چور مسلمان ڈاکو مسلمان ساڑھے اے ساب کے لہ کے انہیں سانو لگ دینے اے مسلمان ہیں بے ایمان مسلمان منافق قسم دا مسلمان چور قسم دا مسلمان زانی مسلمان شرابی مسلمان ڈاکو مسلمان سود خور مسلمان غیبت کرنے والا مسلمان کیچڑ اچھالنوالا مسلمان عزت پیمال کرنوالا مسلمان کسے دے پیسے کھا جانوالا مسلمان زمین غصب کرنوالا مسلمان ساڑھے گول دا پا آجی ڈگری ہیں بڑی ہیں پی ایچ ڈی آنے میں میرے دیا جنیا اسی مسلمان ہیں ساڑھی تاریف ہے مسلمانہ بھی کسے مسلمان بنالو میرا ہی لے لو جلو واہ چھاڑ پر آئے ہیں میں مسلمان ہی کار دے نہیں مولوی تینوں نہیں بتا ہے ساڑھی مسلمان ہی باہر آ جائے یعنی ساڑھے ہاں مسلمان دی تاریف بھائی تیرا تذکرہ ہوئے مولانا ابتہ شکور صاحب دا بھائی عبداللہ صاحب تا تذکرہ ہوئے تے کوئی بندہ کبھے چھاڑ پر آ تے پھر گال روڑ گی نا اور پھر تے گال روڑ گی میں گناہ کار دا کو تذکرہ کرے ہاں دا چھاڑ دا ویکھا مولوی پھر گال روڑ گی درست دینے چھاڑ دینے چاہیے دے نا پھر ایسی سیرت پیدا کرو ایسا کردار پیدا کرو ایسا کریکٹر پیدا کرو اس تو پہلا یہ ٹائم ہے اپنی اصلاح دہ اللہ نو منا لئیے اور اس سے رب منا جائے گا جو تو روح پرواز ہوگی پھر کنے منا نا جائے دیڑیاں کیتیاں کرتو تاں پر لے بے جانے تا اللہ نے قرآن چاہاں کھے اہدان دے رب کائنات امنے قرآن دے اندر اعلان فرمارن ارشوالہ مالک رحمان اعلان فرمارن اللہ دفل نسالن اللذین ارسلہ الیہم اول نسالن مرسنیم اللہ دا ہونٹے میسا نو منا لئے اس تو پہلا کہ جدو ساڑے سامنے کھڑاو میں تیسی پوچھیے دین تینو میڑی آتے کننا کو منے آئے دین تے عمل کننا کو گیتا ہے میرا تابے دار کننا کو منے آئے آج تیسی پچھن والے آ مالکی یومی دین اللہ دا جزا تے حساب دا دن آگے آئے اللہ دا ایتے پوچھن گچھن دا دن آگے آئے وما اتراق ما یوم الدین سما ما اتراق یوم ما یوم الدین اللہ دا ایتے تینا گیا مالی حاضر کتاب لا یغا دیرو سغیرہ تم ولا قبیرہ اللہ دا ایتے تیرے سامنے تیرا سارا کچھ حاضر ہو گیا ہے اللہ دا اجر تیمی اس تو پہلا کہ تیرا نامہ عمال تیرے ہاتھ سے مل جائے اس تو پہلا کہ اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے اللہ تے نو پچھے کہ جناب کنہ کدیم تے عمل کیتا ہے تیرے کولوی وقت تے میرے کولوی وقت تے کہ یہاں کول تھوڑا وقت تے ویسے تے کسے کول کوئی پتہ نہیں کل صبح ہوئے گی کے نہیں ہوئے گی عمرانوے کوکو پجاس سال دا اندھا تھوڑا ٹائے میں ساتھ والے دا اس تو بھی تھوڑا ٹائے میں ستر والے دا اس تو بھی تھوڑا ٹائے میں جڑا ستر تے ستھ چے بیٹھا تے سمجھو کبر دے کنارے تے بیٹھا کدیم ہی تھلے اتر سکتا ہے باقی تے رب دیا مرضیاں نے جوان نو لے جائے کسے جناب جنگ بچے نو لے جائے تے میرا مالک مردیاں والا ہے لیکن میں ارد کر رہے ہیں کہ دے ایج دے حساب نال بطورے اوست اندازہ لہا اگر اللہ نے تینو تے میں نو وقت دیتا ہے اپنیاں کمیاں تے کتائیاں دی اصلاح غر اللہ نو راضی کر لے تے مرالے اللہ دے کہ جو تو دلوں صلاح کریں گا تے میں منن لگیاں ایک سیکل بھی نہیں لاماں گا اللہ دے تو مجھے دل چے سوچ دے ہی پیان ہوئے گا میں آکھڑا جا میں راضی ہو گیا اللہ دے تو سوچنا شروع کر دل چے اندر جہے گالی کرنا یا اللہ آج تو بات بس اللہ دے جا تے نو ماف کی تے اللہ دے تو آتا چکیں گا دعا کریں گا میرے سامنے روئیں گا بڑیاں دور دیاں گا اللہ نے اللہ آج تو تو دل چے راضا بیٹھے بیٹھے سوچنا ہی شروع کریں گا میں آنا جا کلم بھیر دیتا ہے تو میرے بھائیو میں گناہگار نے بس دو چار ہٹس دیتے نے یہ وہ چیزہ نے میرا رب رس گیا اللہ نراض ہو گیا جیسی جی اندی اصلاح کر لی تے مالک راضی ہو جائے گا رب دی رضا ہی کامیابی ہے اور ان دے اندر ہی فلاح ہے اردائی اے ہی جنت دی راہ ہے اللہ عمل اور سمیدی توفیق دے اقل کو لہذا استقفاللہ علی ولکم علیہ سارے میں مذرکاری صاحب دی بیٹی بیمار دعا کر اللہ صحت کاملہ عاجلہ نافی عطا فرمائے جتنے بھی مریض نے سارے نہیں دعا کر اللہ صبح نو شفا معطا فرما دے اور جن نے تشریف لے کے آئے سب دہانا بینا رننا چکوئے اگر مریض اللہ صبح نو شفا عطا فرمائے بے اولادانوں نے ایک اولاد اللہ عطا فرما دے اور جنہیں بیٹیاں نے اللہ سب دے نصیب چنگے فرما دے مقدر اور نصیب اللہ اچھے فرما دے اور جنہ بائیاں نے اللہ دے کارنالخدمت فرمائی اللہ سب مبافر رزقی حلال نصیب فرما دے اللہ نے دے کاروبارچے مزید ورکت فرما دے باقی میں اور تسی گناہ گارہ پسا رہی ہیں اور مل کے دعا کری اللہ سانوی ماں فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحی یا رب لکل 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 مائن بغین جلال وجہ وعظیم سلطان اللہم نسنکا الہدا والتقا واللفاف والغنا اللہم اسو مرضانا ومرض المسلمین اللہ سب مرن صفام آتا فرما اللہ جنہیں بھی چھوٹے وڈے بیمار ماں وہاں پیڑا بیمار دوست بذرگ بیمار بچے بیمار اللہ سہت ایمان والیاں لمیاں زنگیاں آتا فرما اللہ دنیا تے سارے دعا خانے ارشت تیرا صفا خانے مولا تُو صفاں آتا فرما اللہ جدو تُسی شفا دے انتیاب چھوٹے نہیں لگ دا اللہ جویں اپنے نبی یو بلہ اسلام نو چھوٹے بڑ شفا ماں دیتیاں سان سان نو ساڑے بیماران نوی انجی شفا ماں آتا فرما اللہ کئی میرے ویر کئی میریاں پہنا زنگیاں ہو گئیاں اولاد دے میوے نو پہ ترس دینے اللہ تُو نہ دے ترسے میں دور فرما اللہ نو دیا درینا حیثا پوریاں فرما ساڑے جے گناہ گاراں دی من تو سماجے تے اللہ جے ساڑے جے نکمیاں دیوی مان لوے اللہ ساڑے تو چنگا کون ہے اللہ تُو نہ دیا درینا حیثا پوریاں فرما اللہ پوری کائنات نلود کے بیوی بچے مال جان نلود کے سرکار مدینہ دا سچا پیار نصیب فرما آپ سرکار دیاں سچیاں محبتہ نصیب فرما محبتِ پیار دا نامے سرکار جنی گلدہ آڈر دے دین من لین دی جدے کلو روک دین نک جان دی توفیق ادا فرما اللہ ساڑے کار دے اندر رامتہ برکتہ نادل فرما اللہ پاک تے حلال تے تیب روزیاں تا فرما اللہ وکروزان دے کرز دور فرما اللہ پریشان فیران دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ مالی طورتے پریشان نے سب دیاں ٹینسنا دور فرما اللہ سونے آن کو ماں پہنڈ پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ سونے آن ڈاٹے گناہ گارا ساڑے چے بڑیاں کمیانے بڑیاں کتائیاں نے بڑے اہبنے اللہ تسی بڑے رحیم ہو اللہ اپنے بندیاں تے رحم فرما اللہ ساڑے گناہ نوے اختما فرما اللہ جی تُو راضی ہو جا اللہ جی تُو راضی ہو جا اللہ تنو مناون دی گرز رال کٹھیں اللہ راضی ہو جا اللہ آدم دے بیٹے ہی بھل جان دے اللہ بڑے گناہ گار اللہ بڑے سیاہ کار اللہ اللہ سچی پوچھیں ساڑے پلے تے کاکھویں نہیں ہیں تیری رحمت دا سمندر ٹھا ٹھا پیا مار دائے اللہ ساڑی طرف ہو تے گناہ ہی گناہ نے اللہ تیری طرف ہو رامتہ ہی رامتہ نے اللہ جی تُو سی جدو من جاؤ اللہ تُو سی تے راضی ہو جا اللہ ٹیم نی لان دے سنو مند دا اللہ والی شکھا دے مناون داچہ جید سکھا اللہ ساڑے ٹھوٹے پٹے الفاظ قبول فرما اللہ تیرے کار بے کے اطراف گناہ پہ کرنے آ اکبال جرم پہ کرنے آ اللہ تیری رحمت دا بہرے بے کرائیں مولا تُو راضی ہو جا اللہ ساڑے گناہ نویخ تُو راضی ہو جا اللہ ساڑے اہبان تے پر دا پا تُو راضی ہو جا اللہ ساڑے گناہ نویخ تُو راضی ہو جا اللہ جنہیں میرے ویرائے نے دوست آئے نے بزرگ تشریف لے کر کے آئے نے ماما پہنا تشریف لے کر کے آئے نے سبدا آنا پہنا سننا سنانا قبول فرما چند کڑیاں دی حاضری قبول فرما اللہ تینہوں راضی کرنا ہے یا تُو راضی ہو جا تینہوں منا منایاں تُو مان جا میرے مولا اللہ سوڑے یا بازی ہو جا تُو میرے مولا اللہ جڑے ساڑے یارتِ بیلی دنیا چھڑ کے چلے گئے نے دوست احباب دنیا چھڑ کے چلے گئے نے اللہ سوڑے یا پیاریاں ہستیاں جدا ہو گئیاں امی ابو جیسے تیرے مہمان بن گئے نے اللہ جنا تو بغیر سید دے نہیں سا اللہ جنا تو بغیر رن دے نہیں سا اللہ جنا تو بغیر جل نہیں سی لگ دے اللہ انہیں بزرگان دیا قمیانہ جو بھی بوریاں نہیں ہوں دیا اللہ انہیں بزرگان دے درجات و لدھ فرما اللہ جنا بزرگانیں سانوی سے قابل بڑھایا ہونا دیا کبرانو للمنبر فرما اللہ تو اعلیٰ لیکن جو مقام حضاب فرما اللہ جی جویں انہ تیری دنیا چھڑی ہے آخر ایک دن ساٹھی باری بھی تھی ہونی ہونی ہے اللہ حق تے سچ والے وعدیں پورے ہونے ہونے نے اللہ جدو سانو مہتاوے عصین میت ہوئی ہے اللہ تیرے گل حاضر ہوئی ہے اللہ عزمیش نہ گری بڑے کمزور تیرے بندے بڑے مارے تیرے بندے اللہ عصیتیا گرمی نہیں سیندے بڑے اللہ ہڈے کمزورا اللہ جہنم تے انہتر ستر گناہ گرمی ہوتا سیکہ نہ لگن دے بھی اللہ ہوتی تتی ہوا نہ لگن دے دن رات دیا مین تاؤں ساکھ کو لوگ بچن نہیں کرنے بڑے اللہ تو محفوظ ورمالے مولا ربنا سری ونہ آزاب جہنم ربنا سری ونہ آزاب جہنم اللہ ہوتا سیکہ نہ لگن دے مولا اللہ دوسیہ آپ باندے ہو میرا بندہ ایک ہنجو بھی سٹے جنگی دے پاپ تے گناہ محفی کر دے ہو اللہ سانو تے رون دے والی نیون دے وال سکھا مولا اللہ سچی پوچھے نہ کس مطاں والے نے جنانو رونالی آنکھا دے دے ہو ساڑے دیلوی نرم کر دے مولا اللہ سانوی رکھ دے کلبی نشیب کر دے مولا سانوی رونالی آنکھ دے دے مولا ہنجو بہانالی تے نمنا نڑی آنکھ دے دے مولا اللہ جی سچی پوچھو نہ اسی تے رون ور کی شکل بڑھان جو گے بھی کوئی نہیں بین رو یہی راضی ہو جا اللہ گھر تیرے محبوب دے چانوالے آنکھ سرکار دے غلامہ اللہ اپنے محبوب دے غلامہ دے چکے آنکھ دے خالی مولی نا کچھ مگ دے نے دے دے مولا تینو راضی کرنائے بیٹھے آنکھ دے مولا تینو منا وڑھائے بیٹھے آن مان جانا میرے مولا اللہ تیرے گناہگار تیرے نلسلہ کرنائے بیٹھے نلسلہ فرما مولا اللہ اپنے گناہگارہ نلسلہ فرما مولا اللہ جی تیری رضا چاننے راضی ہو جا مولا اللہ ساڑے جن کمیان تے گناہگارہ دے بھی نیکا چھے نا لکھ دے مولا اللہ جی تے نو تیرے دین لی بڑے آلہ تے افضل تے اولہ لوگ چاہی دے نے اللہ ساڑے جن کناہگارہ نبی قبول کرنے بولا اللہ سانوی اپنے دین دے قابل سمجھ لے مولا اللہ خیر تے خاتمہ بھی چنگا فرما مولا اللہ جو دنیا تے آخری سامان ہونڈ ملکل ماؤں سرانے آیا ہوئے بیوی تے بچیاں کلو جدائیاں پہن لگل رشتہ داریاں برادریاں چھنٹن لگل اللہ دنیا دیا رنگینیاں موجہ مکل لگل اللہ آخری سامان آخری لمحے آخری کڑیاں اللہ جو تو فرستہ روح قبض کرے زبان تے کلمہ جاری اور وہاں دیڑا اللہ جی تیری دنیا جھڑیے تے کلمہ نصیب فرما دیڑا اللہ جی میں تیرے آئیس کار کٹھے ہیں سانو جنتے چھوی کٹھے ہیں فرما دیڑا اللہ جنتے چھ سونے نبی دا سات نصیب فرما دیڑا اللہ اپنے نبی دے کریم سانو اللہ جگہ دے دیڑا اللہ نبی پاک دا سات نصیب فرما دیڑا ربنا تقبل مننا انقنت السمیع العدیم واتبالینا انقنت التواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ لخیر خلقہی محمد وعلانہی وصحابہی اجمعین